چند سال قبر کروڑوں روپے کے لاغے سے تمیر کیا جانے والا کلاک ٹاور چوک بدحالی کا شکار ہو چکا ہے کلاک ٹاور چوک کے چاروں طرف چنگچی رکشہ والوں کی برمار ہو چکی ہے وہاں سے سانگڑا ہے لیکن مختلف دیہاتوں کو سواریاں لے کر رکشے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ صبح سے لے کر رات گئے تک جاری رہتا ہے اور رکشے کھڑے ہونے کے وجہ سے وہاں سے پیدل چلنے والوں کو بھی سخت مشکلات کا سابنا کرنا پڑ رہا ہے کروڑوں روپے لگا کر گورنمنٹ نے یہ کلاک ٹاور چوک بنایا جس کی خوبصوری تھی اردگر کے رکشہ کھلانے والوں نے خراب کر دی ہے لہٰذا گورنمنٹ سے یہ ہماری ازتماس ہے کہ ان کو علیدہ ایک سٹینڈ دیا جائے جہاں پہ یہ اپنا روزی روٹی کا کاروبار کر سکے اور بہتر صفائی کا نظام ہو سکے ٹاور چوک شہر کا مشہور اور معروف چوک جو اب رکشوں کی وجہ سے بدحالی میں تبدیل ہو چکا ہے رکشہ مالکان نے اس چوک کو بقیدہ سٹینڈ بنا رکھا ہے وہاں کا صبح کا وقت سکول اور کالج کو جانے والے طلبہ اور طلبات کو بھی دشواری کا سامنا ہے اس چوک پر ٹریفک تک جام رہنا بھی روزانہ کا ممور بن چکا ہے ٹاور کی سائیڈوں پر بڑے خوبصورت قسم کے پودے لگائے گئے تھے بڑے خوبصورت قسم کے موڈلز لگائے گئے تھے وہ جلار کا موڈل تھا بیل گاڑی کا موڈل تھا اور چھوٹے چھوٹے موڈل لگا کے اس کو بڑا خوبصورت بنا گیا تھا اس کے اوپر کروڑا روپے کی خطیر رقم خرچ ہوئی ہے سائیڈوں پر رکشہ سٹینڈ بنا دیا گئے ہیں گیر قانونی کی سمیزن کے ان سے بتے لیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سر عام یہاں پر کھڑے رہتے ہیں کہریوں نے ڈپری کمیشنر ننکانہ سے مطالبہ کیا کہ کروڑا روپے کے لگا ستمیر ہونے والا چوک جو کوئی شہر کی خوبصورتی کے لیے سابقہ حکومت نے بنایا تھا اب بلکل رکشہ سٹینڈ بن جانے کی وجہ سے شہریوں کے لیے وہ بالے جان بن چکا ہے کلاک ٹاور چوک سے فوری طور پر رکشہ سٹینڈ کو ختم کیا جائے تاکہ شہر کی خوبصورتی بحال ہو سکے کیمرمین ملکابد کے ساتھ واش نیوز فیصلہ بار